موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کامو کے نیوز نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر تیز رفتار موٹر سائک نومت سادگ کے نتیجہ میں دو فراج شدی زخمی ہو گئے گزشتار اور سادگ اسٹراب کے نتیجہ دو موٹر سائک میں تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرا گئے ہیں جس کے نتیجہ میں نہور کا بیسارہ حمدہ اور تتیر علی کا جوید احمد شدی زخمی ہو گئے دیگر ٹریفی کے حال ساتھ میں ڈیرہ امیر افضل کا علی شریف پورا کا ساکھ قبلی پیز مدینہ کا شہباز محلہ توپ سڑکہ 35 محمد افضل اور چھجوگی روڈ کا 25 محمد تموش شدی زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری تیپی امدار کے تحصیل ہٹ پارٹر ستار منتقل کر دیا ہے پٹرولنگ پولیس کے اے 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 محمد اصل پوبندی کے باوجود مسافر ویگنوں میں الپ جی گیس جہر پیاری سرنڈر نصب کرنے پر نوائی گوھن ملکے اور گجراوانے کی ڈرائیوروں محمد عدیم اور وقاس کو جرفتار کر کے ان کے خلاف الگ الگ مقدمات ترج کروا دئیے گئے ہیں سدر پلیز نے دورانے گرش سادوگی کے عبدالوحید سے دو سو بیس گرام چسپ رامت کر کے مقدمات ترج کر لیا ہے گریلو نیچاکی پسوسر نے فائرنگ کر کے باہو کے بائی کو موت کے گارٹ اتا دیا پسوسر کے علاقہ سوکرمنٹ کی سلمہ بی بی کی شادی پانک سال قبل نواہی گاؤں پوپر کے اسگر سے ہوئی لیکن خاتون اس کے سسرانیوں میں ہم آنگی پیدا نہ ہو سوگی اور اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی رہی گزشتہ رو سلمہ بی بی اور اس کے سسرانیوں میں جگڑا ہوا تو سلمہ بی بی کا بائی 26 سارہ سردر صلح کروانے آئے لیکن دوبارہ ترکرامی ہوگی اور اسی بنا پر خاتون کے سسر محمد گھوٹا نے تیش میں آ کر پمپ ایکشن کے فائر مار کر اس کے بائی سبتر علی کو شدید زخمی کر دیا جو کہ زخموں کی تاب نالہ تیخوے دم توڑ گیا وانڈو پلیس نے مقتور کی لاش کو قبضہ میں لے کر پوست وارڈ ایپ کے لئے تحصیل ہیڈ کورٹر حسطال میں منتقل کر دیا ہے کاما کے بزار میں دو پلیس ملازمین کا ٹھیلہ فروش اور اس کے چچا پر شدید تشدد انشاردین کا کہنا ہے کہ پلیس ملازمین نے فائرنگ کرنے کی کوشش کی لیکن شہریوں نے اسلاح چھین لیا عوام نے دونوں پلیس ملازمین کو دکان میں بند کر کے وان فائی پر کال کی پلیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں پلیس اہلکاروں کو دکان سے نکال کے فرار کروا دیا دونوں اہلکار جرائم پیشہ ہیں اور ٹکیتی کی وارداتیں بھی کرتے ہیں خواجہ فروش محمد ندیم کا کہنا ہے وہ ہمارے گھر میں ٹکیتی کا سمان چھپانا چاہتے تھے میں نے انکار کیا تو دشمن بن گئے ڈی ایسی ملک آمر کا کہنا ہے کہ واقعہ کی تفتیش کر رہے ہیں جو پلیس اہلکار قصور وار ہوا اس کے قرآف کاروائی کی جائے گی کامو کی سیاسی کا سمانچی شخصیہ چودری آسف شفیق رائی اور محمد افضال پاٹ نے کہا کہ ملک میں مہنگائی بوربک کے بے لگام گوڑے نے ملکی معیشہ کو شدید خطرات لاحق کر دیئے ہیں کاروبار کی ناگفتہ صورتحال میں ٹکسٹی بڑھتی ہوئی شرعہ کاروباری حلال کو مسلسل تنقلی کی صورتحال کی طرف لے جا رہی ہے حکومت بہران سے پچاؤ کا راستہ نکالنے کے لئے کوئی اہم کردار ادا کرے تاکہ ملک سے مہنگائی بیروزگاری کا خاتمہ ہو سکے